نمسکار سوکریٹیز نے کہا تھا اپنے آپ کو جانو رمان مینیشی نے بھی یہی کہا تھا پرندو جارج برنر شاہ فیملس نوبل پرائیز زندر نے کہا تھا سادھارن ویکتی اور اسادھارن ویکتی میں ایک ہی اندر ہے کہ اسادھارن ویکتی ایکسٹرارڈری پرسن اپنے آپ کو یدہ کدہ دس منٹ یا پندہ منٹ دیتا ہے اپنا ملیانکن کرنے کے لیے سیلف ایسسمنٹ سیلف انیلیسس آج ہم اس سیلف ٹیسٹ کی بات کریں گے جس کے دس سیکشن ہیں چلیئے دس سیکشن تم آپ کو دے رہے ہیں کین تو آپ چاہیں تو سیکشنز کو بدل بھی سکتے ہیں چاہیں تو کب کرنا یہ ٹیسٹ ہر مہینے کے پہلی اتوار کو پیٹ کر کے اگر اتوار میں بزی ہیں تو کوئی اور دن چن لیجئے کوئی دکک نہیں ہے ہر سیکشن کے دس نمبر ہیں نمبر آپ دیں گے کسی کی سہایتہ سے نہیں دیں گے سویام دیں گے سوچ سمجھ کر پہلا سیکشن ہیلتھ سواست کے نیوں کا میں کتنی دھیان سے پالن کرنے کی چیشتہ کرتا ہوں ہر تھاڑھاڑ وارکنگ ایکسرسائز پرانیام پانی پینہ گوڑ سلیپ گوڑ ڈائٹ اور ساتھ ہی میں انشاہ ست جیوان دیو سمجھ سے نمبر دے دیجئے دوسرا میری تھنگنگ کتنی پوزیٹیو ہے کیا میں اچھائی دیکھتا ہوں دوسروں میں دنیا میں کیا میں سندوشت ہوں اور کیا میں کریٹیو ہوں جس ناتمک ہوں یہ دوسرا سوال تھا دس نمبر کا تیسرا میرے ایموشنز یعنی بھاو کیسے ہیں کیا میں خوش رہتا ہوں چندت رہتا ہوں یا غصہ کرتا ہوں دھیان سے اس سیکشن کے نمبر دیجئے گا تو یہ خوش رہنا ہمارا سب سے بڑا کرتا ہوئے ہے ایک مہتبون بات یہ ہے ہمارا بہوار کیسا ہے کیا میں دوسروں کی پرشنسہ کرتا ہوں یا علوچنہ کرتا ہوں کیا میں ششتہ چار کے نیموں کا پالن کرتا ہوں پلیز، ٹھینکس اور سوری بھولتا ہوں ضرورت ہونے پر پانچوہ سیکشن یہ ہے کہ میں کتنا آدھیاتمک ہوں ایشورم میں نشتہ کیسی ہے کہ میں پریئر کرتا ہوں میڈیٹیشن کرتا ہوں یا میرے صدہاند اچھکوٹی کے انیتکہ کے صدہاند ہیں اور یہ جو ہمارا سپریچول اور مورل ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں کہ آپ زیادہ جانتے ہیں دنیا بھی چانتی ہیں وہ آپ دس میں سے اس کا ملیانکن کر کے اپنے آپ کو ایک شریڑی بد کریں چھڑا آیام پریوار کا ہے کتنی رسپونسیبیلٹی سے آپ کام کرتے ہیں اتردائیت اسے کتنے پیار سے پریوار کے لوگوں کو آپ سویم اتصاہیت کرتے ہیں پریڑنا دیتے ہیں اور مہتوبن باتے ہیں کہ آپ کیا اپنے اتردائیتوں کا نبھانے میں سب کو ساتھ لیتے ہیں مانتہ پیدا کا پورا دھیان رکھتے ہیں وائف، ہس بین، بچے، گزنز اور ان سب کا دھیان رکھنا کرتا ہوئے ہیں دس میں سے نمبر دے دیجئے ساتھما جو مکھے روپ سے سیکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتنے ادھک فرینڈلی ہیں ارثات آپ کیا دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے سوکھ تو بانٹھتے ہیں خوش رہتے ہیں جاپانی بڑے لوگ جو ہیں زندگی میں ایک سو پچیس پچیس سال تک جینیاں لگ گئے ارثات آپ مطروں کے لیے بھی جینہ سیکھیں اور انگری سہائیتہ کا ایک درشتی کون رکھیں آٹھوان یہ ہے کہ آپ ساماجی گروپ سے کتنے ادھک اپیوگی ہیں کیا آپ کوئی دان دیتے ہیں کسی بچے کو پڑھاتے ہیں اپنے گھر میں آنے والی بھلپر کے بچے کی فیس دیتے ہیں کیا آپ کسی اناتھ آشرم نیدرہین کلیانسام کشٹ آشرم سے جڑے ہوئے ہیں نوہ یہ ہے کہ یہ درشتی سے آپ کتنے ادھک ذمہ دار ہیں پیسہ جمع کرتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں بالکل دھیان سے خرج کرتے ہیں لاپروائی تو نہیں کرتے بھوشی کا پورا دھیان رکھتے ہیں اور انتھم دسوان سوال یا سیکشن ہے کہ اپنے کام کو آپ کتنا پیار کرتے ہیں کتنی لگن سے کام کرتے ہیں تطپرتہ سے کرتے ہیں ڈیڈیکیشن سے کرتے ہیں یہ ہے کہ آپ کام کرم یوگی ہیں بہت ہی مہتوپون ہے ہم کرم سے پیار کریں ان دس سوالوں میں آپ اپنے آپ کو دس سوال سے نمبر دیجئے گا ٹوٹل کیجئے گا اگر پچاس سے لے کر پیانسٹھ تک آپ کے نمبر آتے ہیں تو اس کو میں کہہوں گا ہائیر سیکنڈ ڈیویزن پس ڈیویزن کب ہے پیانسٹھ کے بعد چھاسٹھ سے لے کر پیچھتر تک آپ پس ڈیویزن ہیں اور دھان رکھیں اسے مارکنگ بڑی کٹھن ہو رہی ہے اس لیے ہائیر لیبل دے دیا اور اس کے اوپر آپ کے نمبر آتے ہیں سیونڈ ڈی سکھ سے نائنٹی کی دیج میں تو آپ پرسن ڈیسٹینکشن اور وششت ہیں آپ واستر میں دیکھا جائے تو ڈسٹینکٹیو اور ڈسٹینگوشت ویکتے تو ہیں میں سوچتا ہوں کہ دس میں سے دس نمبر دینا کسی سیکشن میں تھوڑا کٹھنی ہوتا ہے دھیان سے ہی دیجئے نمبر اور پچاس سے نمبر کم تو کسی کے آتے ہی نہیں ہے جو میرا انبھو ہے پھر کیا کریے اس ڈائری میں اپنے نمبر نوٹ کر دیجئے پھر اگلے مہینے پھر ڈائری کھولے گی پھر نمبر دیجئے دیکھئے کس چیز میں نمبر کم ہوئے کس چیز میں نمبر زیادہ ہوئے کیا اور گولز ہیں کیا آپ کی اپلبدیاں آپ چاہتے ہیں آپ کے اکام شائع ہیں آپ کے موٹیویشن ہیں آپ کے دھے ہیں برا کر لیجئے گا ہر مہینے آپ پہلے سے ادھیک اچھے بنتے چلے جائیں گے God bless you all Namaskar